منک جیون دے کولو دے چھو ریت پاہنے دے پھر کرنا چاہنے دے پرم راستہ دے پرم آنند پرم جیون پرم سکھ ریت دے چھو تے لگتے اسلام علیکم دوستو کی حال چالے گیانی سنٹھ سنگھ مسکین جیدی بہت پیاری قطعہ لے کے آیا آج دی کتھا دے وچ او آتما دا پرم آتما دنال لنک داستے پہنے اگے بھی آپ پہنے بھی ایک سران یہ کتھا سنیا نے لیکن آج دی کتھا بہت پیاری ہے تقریباً تیہاں منٹان یہ کتھا ہوئے گی دو پارٹ نہیں پہلا پارٹ آج آپ پہ دیکھ لگے ہیں دوسرا پارٹ جلدی دیکھاں گے تو یہ ویڈیو نے توسی دوستو اینڈ تاکہ دیکھا جی کوئی کتھا پا میں نہ سنوں لیکن یہ کتھا ضرور سنیا جی واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح سورج کرن ملے جل کا جل ہوا آرام جو تھی جوتر علی سمپورن تھی آرام کرن تھی سورج بھا میں الگ نہیں پھر بھی دو پرتیت ہو رہن تھی نام بھی دو پہ گئن ایک سورج ایک کرن دو نا ہوندے ہوئے بھی دو دکھائی دے رہنے چونکہ دو دکھائی دے رہنے دو نا ہوندے ہوئے بھی دو دکھائی دے رہنے چونکہ دو دکھائی دے رہنے چونکہ دو دکھائی دے رہنے ہیں پھانتے نہیں اس واسطے نام بھی دو پہ گئے ساغر تے لح ہے تے ساگری ساگر لیکن ساگر جھلک رہے لہران دے ہے تے سورجی سورج اور سورج جھلک رہے کرنا دے رو چونکہ دکھائی دو دے رہن ہین نہیں دو ایک کو برم دوتیا ناستی ایسا ویدانتی کہنے ایک کو برم ہی ہے اور کچھ بھی نہیں پھر بھی چونکہ دو دکھائی دے رہن پر جد دو دکھائی دے رہن تے نام بھی دو پہ گئن پھر اجدہ ویستار ہوئے پھر دعا تو چار ہوئے ایک سورج ایک سورج دی کرن ایک کرن دا پرکاش ایک پرکاش دچ جو پرگٹ ہو رہے ہیں دکھائی دے رہے ہیں اگر ایک پرکاش ناوے تو نہیں دکھائی دے رہے ہیں کیا بات ہے مسکین جی کیا بات ہے زمین تو کئی گناہ وڈا پھر بھی نہیں دکھائی دے اندھیرے تے سارا شہر بھی نہیں دکھائی دے اوچیاں اوچیاں بلڈگاں نہیں دکھائی دے اندھیرے تے جنگل بھی نہیں دکھائی دے سڑکاں بھی نہیں دکھائی دے ایک لکھ منک بیٹھا ہوئے ایک بھی نہیں دکھائی دے اس سوا سے اندھیرے تو وڈا کوئی پڑھدہ بھی نہیں ہے بہت وڈا پڑھدہ اندھیرہ سب کچھ نو ڈھک دیں دے پرکاش سب کچھ نو پرگٹ کر دیں دے پرگٹ کر دیں دے تو میں ارز کرنا جو کچھ بھی پرگٹ ہے یہ آتما دے پرکاش کر کے ہی پرگٹ پرگٹ وہ جو نہیں پیدا ہو یا پرگٹ مطلب ایک پرماتما ایک آتما پھر آتما دا ہی پرکاش من من دے پرکاش کر کے ہی تن ہے تے سب کچھ ہے میں اس پر کرننو کتنا کھول سکاں گے تے گرو دی دی تیوئی سمرتہ اور ٹھیک ہے میں چھیڑ بیٹھاں پر جتنی گرو دی کلاور تانگے دھانگرو گرنساو جی مہراج بکشش کرنگے اس مکھ نکتے انہوں میں تھوڑے سامنے کھولن دی نمانی کوشش کرنگا کیونکہ آم یہ دو پنگتیاں دو رائیاں جاندیاں خاص کا سماگ ماندے سورج کرن ملے جل کا جل ہوا آرام جوتی جوت رلی سمپورن تھی آرام کرن دی سمپورن تا ادھوں ہی ہے جد سورج ہو جائے سمپورن تا مطلب کہ پورا ہو جائے نہیں تے سیمت ہے لہر دی سمپورن تا ادھوں ہے جد ساگر ہو جائے نہیں تے سیمت ہے سیمت ہونا دکھدائی ہے سیمت ہونا منک دی چیتنا برداش نہیں کر دی منک ہر پاکھ دیچ ہر پاسوں وستار چاند ہے اس واسطے منک نو ماؤت قبول نہیں کیونکہ منک جیون نو سیمت کر دیئے تے منک تے اتنا جیونہ چاند ہے کتنا جے جگ چارے آر جا اور دسونے ہوئے اس واسے موت دا نکتہ موت دی گل منکنو چنگی نہیں چکتے سیم جیون چاہیدہ ہے موت تے سیمہ کر دین دی سیمت کر دین دی سیمت ہی نہیں کر دی وہ جو زندگی چل رہی ہوں دی انہوں ختم کر دین دی پرانہ دیچ پیاس پرماتمہ دی ہے وہ کس طرح منک نو ایسا جیون چاہیدہ ہے جو اسیم ہوئے اور جس ویس کوئی موت نہ ہوئے ایسی اسیم زندگی دا نا ہی پرماتم ہے ایسے اسیم جیون نو ہی پربھو کہن دے گا منک نو ایسا سکھ چاہیدہ ہے صدیوی سکھ چاہیدہ ہے جو کدی دکھ دے چنا پتل ہے اس پرم سکھ دا نا ہی پرماتم ہے منک نو ایسا اسیم رس چاہیدہ ہے ایسا رس چاہیدہ ہے جو کدی بے رس نہ ہوئے اس مہا رسدہ نائی پرماتم ہے منک نو ایسی شکتی چاہیدہ ہے ایسی پربتہ چاہیدہ ہے ایسی طاقت چاہیدہ ہے اسیم جو کدی کمزوری دیچ نربلتہ دیچ بدلے ہی نہ تبدیل نہ ہوئے اس مہا شکتی دا نا ہی پرماتم ہے منگتے پرماتمہ دیئے اوہ ٹھیک ہے اسیم شکتی چاہیدہ ہے اسیم جیون چاہیدہ ہے اسیم سکھ چاہیدہ ہے اسیم رس چاہیدہ ہے اسیم انند چاہیدہ ہے منکنو پرماتمہ چاہیدہ ہے پرماتمہ تو بنا اور کچھ بھی نہیں چاہیدہ منگ ٹھیک ہے پرابتی دا سادن غلط ہے بس اتھوں زندگی غلط ہو جندی ہے اتھوں ہی منک غلط ہو جند ہے منگتے ٹھیک ہے سبحان اللہ ایسا کیڑا ہے جسنو سکھ نہیں چاہیدہ ایسا کیڑا ہے جو رس نہیں چاہیدہ بیرسی تھی کسی نو نہیں چنگی لگ دی ایسا کیڑا ہے جو مہا شکتی نہیں چاہیدہ کمزوری تھی کسی نو بھی نہیں چنگی لگ دی ایسا دھن چاہیدہ جو روز روز وددہ تے جاہے کٹے نہ کدھی گٹے نہ اسے ہی پرمدھان دانا پرماتمہ پرماتمہ منگ ٹھیک ہے منکدی ہر منکدی ٹھیک ہے اس سابدے نال میرا من کسی نو ناستک نہیں کہن دا نہیں ہے ناستک کہہ دے وے میں ناستکاں کیا انہوں راست نہیں چاہیدہ انہوں سکھ نہیں چاہیدہ انہوں انند نہیں چاہیدہ کیا انہوں شکتی نہیں چاہیدی کیا اس انہوں جیون نہیں چاہیدہ اگر چاہید ہے تو منگ تے پرماتمہ دی کردہ پہ اور کس دی کردہ میں پھر دو رامہ پرم جیون دا نائی پرماتمہ پرم رس دا نائی پرماتما ہے پرم اند دا نائی پرماتما ہے پرم دھن دا نائی پرماتما ہے پرم شکتی دا نائی پرماتما ہے ہر منکھ نو پرماتما چاہی دے پر قریبن قریبن انگلیاں تے گنے جانوالے منکھانو چھوڑ کے پرماتما چاہی دے سادن ساریاں دے گلت نائی رشی چانک کہندے نے کولو دے چھ پیڑن نال ہی تیل نکل دا ہے پر تلہ نو پیڑن نال تیل نکل دا ہے ریت نو پیڑن نال تیل نہیں نکل دا کہندہ ہے ٹھیک کہ کولو دے چھ پیڑن نال ہی تیل نکل دا ہے مندیاں پر تلہ نو پیڑن نال تیل نکل دا ہے ریت نو پیڑن نال تیل نہیں نکل دا ہے منوکھ جیوان دے کولو دے چھ ریت پاہ لیندے پھر کرنا چاندے پرم رسدہ تے پرم آنند پرم جیون پرم سکھ ریت دے چھو تے لگتے ہیں منگ ٹھیک ہے منگ نو پورے کرن دے سادن گلت نائی منوکھ اپنے سادنانو ٹھیک کر لیوے منگ ہونے ہی پوری ایسے وقت لمبے چوڑے چکنا چنا پیڑنا ایک چھن دے چ پرم رسد ایک چھن دے چ پرم آنند ایک چھن دے چ پرم شکتی ایک کوئی چھن دے چ پرم جیون ایک کوئی چھن دے چ پرم دن ایک چھن دے چ پرم آنند زندگی دے چ پر ایک سیکنڈ آ جائے ایک چھن آ جائے وہ نمک آ جائے نرمان کیرتن گاؤ کرتے کا نمک سمرت نمک نمک ایک سیکنڈ نمک ایک پل نمک ایک دم ساری زندگی ہو گئی کیرتن کر دیں پر پربو تے نمک کیرتن نال ملتا ہے نمک نال نمک نرمان کیرتن گاؤ کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹے جد منوک کہیں دے اور سوچ دے اے نا کیرتن کیتا ہے اتنا کیرتن سنے ہیں او یا تے کچھ نہیں شہد گربانی سانو تسلی دے رہی ہے بشواشنی بندہ نمک بھروسہ نہیں بندہ ایک سیکنڈ میں پھر ارج کرا میں اے تے قبول کر لہا ہاں تے میں کوئی پھوکی نرمانتہ بھی تھوڑے گو نہیں رکھ رہا اندازن پنجاز سال دے نیڑے ہونڈ لگیں گربانی ویچار سنگتہ نو سنان دے میں نو انہی سمجھ آئی ہے ملدہ ایک سیکنڈ دے چاہے ایک الوکھری ہے کہ میری زندگی چو سیکنڈ نہیں آیا نہیں آیا اے میں ایسا نہیں کہ میں کوئی پھوکی نرمانتہ تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں اے اس واسطے کہہ رہا کہ ایک سیکنڈ دچ آونا بڑا اوکھ ہے اسے نو گرنانک دیو جی نے کہہ دیتا ہے آکھنا اوکھا ساچانا تے کی اوکھ ہے واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ میں چار دفعہ کہہ دیتا ہے واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ انہوں میں اور کہہ دیتا ہے کی ہوئے کوئی اوکھ آئی نہیں پر جس ڈھانگنال گرنانک دیو جی کہہ دے آکھنا اوکھا ساچانا جس آکھنا بارے گرنانک جی کہہ دے یقین جانو زندگیاں گل جاندی جنم لنگ جاندی جنم نانگ جاندی ایک دفعہ کہن دی اوکھے چھن دی آن دی جا چا نہیں آن دی میں پھر عرض کروں پنجھا سالت جو میں ملے آئے خیڑ ایک سیکن دی بن دی زندگیاں نہیں لگ دیا کئی جنم نہیں لگ دے جوت دی جوت ہون دیا کرن نو سورج ہون دیا لہر نو ساگر ہون دیا ایک سیکن لگ دا کئی باری صدیان یا صدیان لگ دیا ایک چھن لگ دا ایک پل لگ دا زندیاں گل جاندی بطہ نہیں کتنے جنم خراب ہو جاندے کھیڑ نہیں بڑھ دی ہون اسنو میں خلاصہ کر کے تجھ بدھی انصار تھوڑے سامنے رکھا کہ دری پرکرن پھر آج بھی ادورہ نہ رہ جائے پرماتمہ ہے سورج ہے کرن ہے جیو آتم ہے پرکاش کرن من ہے اسے ہی پرکاش جو پرگٹ ہو رہے دکھائی دے رہے پرکاش کر کے دکھائی دے رہے وہ اتن ہے اتن ہے بھرتری تے کہنے اتن میرے من چو بنے ہے بڑی تیان نل سننا او دا ایک چھر رہ اس مہا پرش نے تن گرنت لکھے نے پرتری نے پرتری کون سی ویراغ شتک نیتی شتک شنگار شتک انہا پڑھ کے میں حیران ہویا پی ہے گا تے راجہ سی چھوٹی جن سٹیٹ دا دار سٹیٹ دا راجہ سی اندور پجین دکھو لے راجہ بکرمہ جیت دا چھوٹا برا سی جس طرح بکرمہ جیت بڑا تارمک سی یہ اس طور بھی اگر سی تارمک رجیان دا منق سی ویراغ شتک اس دا بہت قیمتی گرنت ہے سادنہ اس نے بڑی مہنت لال کیتی جو گورک نے دسی انہ دن اج گورک موجود سن گورک دی سنگت نسی ہوئی گورک نے سنو جوگی بنایا ترہ ترہ دیا سی دیا پرابت کرکے اے چورا سی سی دن دی سی دش شمار ہویا پرانہ یم دی سادنہ دی سفلتہ کرکے زندگی لمبی کر لے پرانہ نو روک لے کئی کئی سار پرانہ یم نے چلن دینے پرانہ اسی جو زندگی لے کے آیا پرانہ دی سواس دی گنتی منتی چلنہ نہیں دیتے آپ دی گیاتلی عرش کرا گرنانک دے وقت بھرتری موجود سی باقی گورک دے چیلے پوتے نہیں رہ نوے چیلے موجود سن پر پرانہ چھ بھرتری بھرتری دے پرتی دھن گرنانک دی مہاراج دے تن شبد آسا راگ دے آسا راگ تن شبد دی سر میں دو دو پنگتیاں تھوڑے سامنے رکھا پہلا پرشن کدر بھرتری دا سی تھوڑا مت کی تھوڑا دھرم کی تھوڑا راستہ کی گرنانک دے کیونکہ گورک دا اے راستہ بودھ دا اے راستہ مہا ویر دا اے راستہ سناتن دھرم دے رشی دے اے اے راستہ نیاہ دے گوتم کچھ اور کہن دے جوگ دے پتنجلی کچھ اور کہن دے جیمنی کچھ اور کہن دے کڑاد کچھ اور کہن دے ویاس کچھ اور کہن دے چھیں شاستران دے چھیں رشتی الگ الگ رستے مہتما بودھ کچھ اور کہن دے اور سوامی مہا ویر کچھ اور کہن دے میں اے بھی ارز کر گلت کوئی بھی نہیں کہن سارے ہی کہن دے پر سارے جو کہہ رہے ہیں ہور ہور کہہ رہے ہیں ایک جو کچھ کہہ رہے ہے دو جا اس تو کچھ ہور کہہ رہے ہے تیجا اس تو کچھ ہور کہہ یا ایک بھی نہیں ہے اس دیتے میں ادارن دینا ہو نا ندیا ساریاں ہی ساگر دی طرف جان دیا نے اور ساگر ہون لئی لپک دیا نے تڑپ دیا نے پر ایک رستے تو نہیں جان دیا گنگا دا اپنا رست ہے نرودہ دا اپنا رست ہے ستلج بیاس راوی چناب رجلہ فرات دا اپنا رست ہے مصر دی نیل ندی دا اپنا رست ہے انگلین دے ثیم دا اپنا رست جان دے تی سارے ساگر دے چھ نے ایک رستے تو نہیں جان دے تڑپ تی ساریاں ندیاں دی ساگر ہون دی رست ایک نہیں ہے چنگ ندیاں کو اے اکل نہیں ندیاں بھی اعلان کر سک دی میرا رست ٹھیک ہے گنگ کہ سک دی سی میرا رست ٹھیک ہے اراک دے دجلہ فرات جڑے دود رہے انہ کہ سک دی تس گلت جا رہے تی جی کدھ رہے نا کل اکل بھی ہون دی زبان بھی ہون دی اراک دا دجلہ تی فرات انہیں اچھی آواز نال کہنا سی سڈا رست ٹھیک گنگ گلت ہے ست لج گلت ہے چنگ اے جی اکل انا کل نہیں ہے اے جی زبان انا کل نہیں ہے من اکل ہے اسلام ٹھیک ہے عیسائیت غلط عیسائیت ٹھیک ہے یہودی غلط ہندو ٹھیک نے بودی غلط نے بودی ٹھیک نے جینی غلط نے جینی ٹھیک نے سکھ غلط نے یا پھر سکھ ٹھیک نے ہندو غلط نے چنات نہیں غلط نے اس تنہ دی منخی دنیا ایتے چرچہ ہے اور اے ساریاں ندیاں ہی نہیں اور کچھ بھی نہیں سب دریان ہے دوستو اسے آج دی پیاری جی ویڈیو گیانی سنن سنگ مسکین جی نے بڑے اچھے طریقے نہ پیان کی تا مسال بہت پیار اسی کہہ رہی سورج دن آل اگر ساگر دن آل اگر لہر آتما دن آل پر آتما آل آتما آل راب دن آل تل دن آل لیکن کئی وار سیکنڈ لب نواز سے ساری زندگی گال دن راب خود کہن اگر میری طرف ایک قدم آئیں گا میں تیری طرف دو قدم آم آگ اگر میری طرف ٹور رکی آئیں گا میں تیری طرف پاچ جک آم آگ گا آپ کدی ٹورے آ رہا دی طرف آپ دن اسلام دندر کنے فرقے بن گئے سکھ ازم دندر کنے فرقے یہودی نصرانی انہ دندر کنے فرقے بنے ہوئے کیا تھو لیک دی لو پوپ تسی بہت سارے دیکھو گے انہ اگر اے وے کہ ایک سب تو وڈی گال جڑی اپنو رابط دور کر دی اپنا ہنکار خواہشان کام نام مو تے لو ایک سیڑ چرا کے اپنا ہنکار دی گال کرنے ہنکار دی وے تو آپ تو دور انہیں قرآن پاک دی کہا دی اللہ تعالی کہ کیا تسی اس بندے نو نہیں دیکھ دے کہ جڑا اس بندے نو منع کر دا کہ جی دو ایک بندہ نماز مجلس یعنی کہ اگر اپنے دوستان بھی بلا لگے تو میں اپنے فرشتیاں بلا کے انہوں انہوں ہنکار سزاد آنگا کیوں کیوں کہ ایک بندہ نماز سے کھڑا ہو رہا رابنا جڑے نماز سے کھڑا ہو رہا تو ایک دوسرا بندہ نماز روکن دی کوشش کر رہا تو اسی دیکھ دے گردوارے والے جان دے میں مسلمان میں نماز پرن جان میرے دین جو کئی خیال آن دے یار پاڑ لانگے بڑی زندگی پاڑ کئی دوست گردوارے والے جان لگ گیا سوئی دن کہ کل جا مانگ پرس جا مانگ اگر آپ آج تو شروع کر یقین کرو تھوڑا تھوڑا ٹائم آپ کٹنا شروع کر دی ہے تو تُس دیکھو گے کہ جنیاں میں ندیاں جیڑیاں انہیں مثال دیتی ہیں ساریاں ساغر جا کر دیکھ رہی بھی ہیں چاہے وہ سکھ ازم در آست ہے چاہے اسلام ہے چاہے یہودی ہے چاہے نصرانی ہیں لیکن اگر اپنا فوکس ہوئے کہ آپ پانا ہے ہون گلہ کرنے ہیں کہ جیڑیاں چیزیں اپنو رابطہ دور کرنے پہلے نمبر تھے لالچ پھر لوب لوب یو چیز لالچ پھر خواہش انہا زیادہ آباد جانا کہ خواہش انہیں دوبے انہیں کہ پہنو پہنو چڑے مطلب کہ کوئی صدہ آیا لیکن آپ نہیں جان دے کیوں کیونکہ انہیں زیادہ فاس چکے ہیں دنیا داری دیوچ دوست تو میں ایک دن ویڈیو ویڈیو پہا سی میرے سامنے ویڈیو آئی ایک بندہ کہن دا سون سون ٹیم ان کی تھے وے سون آنگے ان جدھوں مطلب کٹھے سوما آگے ہون دیکھو کہ اگر کوئی بندہ میری یاد تو غافل ان دا میں ان دے متھے رکھ دینا دنیا داری وہ وچارہ پاجنہ سی رہند تو اسی بہت سارے لوگ اپنی زندگی دیکھے ان کے جڑے بھی دوست دیکھ رہے تو اسی تجربہ کیتا ہو کہ جڑنا کو زیادہ مال لینا اور رابطو انہیں زیادہ دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فالور آیا انہوں نے اکھا کہ میں بہت غریب ہاں تی منو نا تو کوئی مال دعا کرو رابہ منو مال دی آپ اکھا اگر تی مال مل گیا تو رابطو دور ہو جائیں گا ہون تی پانچ وقت نماز پانچ انہوں نے اکھا نہیں میں چلا لانگا میرا بنو بھی چلا لانگا تی بس تو اسی دعا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تی اللہ تعالی انہوں مال دیتا تھوڑا مال دیتا انہوں اشا دی نماز چھوٹا لگ پی پھر تھوڑا بکریا بچے دیتے مال تھوڑا آدھ گیا انہوں شام دی نماز چھوٹا لگ پی کی ہویا کہ کی ہویا کہ مال وعد دا گیا انہوں انہوں مال انہوں ہو گیا کہ انہوں فجر دی نماز بھی چھوٹا لگ پی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ملے کیا سناکی میں زندگی جا رہی انہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کیا کہ نبی تو اڈی گال ٹھیک سی کہ میرے کو مال آندا گیا تو میں رابط دور ہند گیا ایک مال ایک ایسی پھٹی کہ جڑی اپنے رابط دور کر دی دوستو غریبی دی بند رابی یاد آندا لیکن امیر دی جڑا رابی آندا آندا ہوتے بہت اچھی گال کیونکہ بڑے پرسکون ہو کہ اپنے راب نال مل دا دوستو قطعہ بہت پیاری سی ایک پار دیکھ دوسرا پار قریب جلد ایک دو دن تک دکھا گے تو قطعہ بہت پیار سی بڑی مشکل لاب کیلئے دی توسی بھی دوستو اس